فَلَمَّا سْتَيَسُوا مِنْهُ جب وہ ساری اپنے جو بھی ہو سکتی تھے منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں خَلَسُوا نَجِئَا اب وہ ایک طرف ہو گئے علیگی میں جا کر آپ اس میں مشورہ کیا اب کیا کریں قَالَ قَبِيرُهُمْ کہا ان کے بڑھے نے یہ وہی یہودہ جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں کہ قتل مت کرو لَا تَقْتُلُوا يُوسفَا وَتْرَهُوا فِي أَرْضًا جَخْلُوا لَكُمْ وَجْهُوا عَبِيكُمْ کسی زمین میں کہیں پھیک دو ان کو لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے قَالَ قَبِيرُهُمْ عَلَمْ تَعْلَمُوا النَّا عَبَاكُمْ قَدْ أَخَدْ عَلَيْكُمْ مَوْسِقًا جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے مختا قسم لی ہوئی ہے اہد لیا ہوا ہے من اللہ اور اللہ کے نام پر وعد ہوا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسفَ اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی دیادتی کی تھی کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضًا تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا یہاں سے ہلوں گا نہیں میں یہی رہوں گا حتیٰ یادن اللی ابھی یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دیں اگر وہ ہماری جو بھی تمہیں خیلنیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا ورنہ میں یہی رہوں گا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضًا میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا حتیٰ یادن اللی ابھی یہاں تک کہ میرے والد جو ہیں مجھے اجازت دیں اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دیں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وَرْ يَقِينُ وَوْ بِهْتْرِينَ فِتْنَةَ کرنے والا ہے